ایک لوہار کی دکان کے سامنے بہت بڑا شادی حال تھا اور لڑکیوں کا کالج بھی تھا لوہار شادی بیعا کی تقاریب میں عورتوں کی بے پردگی سے بہت تنگ تھا اور رہی صحیح قصر چھٹی کے وقت لڑکیوں کے کالج نے پوری کر دی جہاں چھٹی کے وقت لڑکیاں تنگ پا جامیں جینس پہن کر باہر نکلتی تھی اس وقت لوہار کی نیت خراب ہو جاتی تھی اور وہ بہت بہک جاتا آخر کار تنگ آ کر لوہار نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دکان بند کر دی اور بھٹے پر مزدوری کرنے لگا بھٹے پر مزدوری کرنے کی وجہ سے آمدن کم ہو گئی تو اس کی بیوی لوہار کو چھوڑ کر چلی گئی اور وہ خود بھی بیمار ہو گیا لوہار کا ایک پرانا دوست اس کی آیادت کو آیا تو اس نے لوہار کو مشورہ دیا کہ بکرائیت قریب ہے تمہیں دوبارہ اپنی دکان کھول لینی چاہیے کیونکہ لوگ چھوڑیاں بنوانے تمہارے پاس ضرور آئیں گے دس ماہ بعد لوہار نے دوبارہ اپنی دکان کھولی تو حیران ہوا کیونکہ دکان کے اندر ایک لوہار کی ساری زندگی بدکاری غلط کاموں میں گزری پورا گاؤں اس کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ تھا دراصل آدھا گاؤں تو صرف لوہار کی وجہ سے ہجرت کرنے پر مجبور تھا آتی جاتی اور تمام عورتوں پر نظر رکھتا اکثر عورتوں نے گھر سے باہر نکلنا بند کر لیا تھا آج حکیم صاحب دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے تو اس کی بیوی کے تیور بدلے ہوئے تھے حکیم نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے حکیم کی بیوی نے کہا کیا اس گاؤں کے سارے مرد نامرد ہو چکے ہیں کہ حکیم نے کہا کہ کیا بات ہوئی کیسی باتیں کر رہی ہو وہ کہنے لگی کہ ہمارے گاؤں میں ایک شیطان رہتا ہے ایک ایسی جگہ پر دکان بنا رکھی ہے جہاں سے ہر کسی کا آنا جانا ہے اور کافی عورتیں وہاں سے گزرتی ہیں تو ان پر فکریں کستا ہے سیٹیاں پہ جاتا ہے کیا کوئی اس شخص کو روکنے والا نہیں بیوی کی بات سن کر حکیم صاحب خاموش ہو گئے اور کہا کہ کاش گاؤں کے لوگوں میں اتفاق پیچ جاتا سب جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے اسی کی وجہ سے آدھے لوگ گاؤں چھوڑ کر جا چکے ہیں کیونکہ ان کو اپنی بیٹیوں کی عزت بہت پیاری ہے حکیم نے کہا آج ہم چودری صاحب سے بات ضرور کریں گے تاکہ اس بات کا فیصلہ کیا جا سکے کہ کیا ہم نے اس گاؤں میں رہنا ہے یا نہیں کیونکہ اس لوہار کے ہوتے ہوئے ادھر رہنا کافی ممکن نہیں چودری کے ڈیرے پر پنچائت بلائی گئی اور گاؤں کے تمام خاندانوں کے بزرگوں نے اس میں شرکت کی جس میں لوہار بھی شامل تھا اور لوہار کا بوڑا باپ جس کی عمر اسی برس سے زیادہ تھی وہ بھی پنچائت میں شامل تھا پنچائت نے لوہار کے باپ سے کہا کہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہمارے گاؤں کے لوگ پریشان ہیں یا تو آپ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلے جائیں یا اس کو کہیں کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے اور عجیب غریب نظروں سے عورتوں کو مت دیکھیں لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تو پھر آپ لوگ یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں چودری کی یہ بات سن کر لوہار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کس کی جرعت ہے کہ ہمیں گاؤں سے نکالے یہاں میرے باپ دادا کی زمینیں ہیں اور کوئی ہمیں اس گاؤں سے بے دخل نہیں کر سکتا لوہار نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں پنچائت کے کسی فیصلے کو نہیں مانتا اور اگر تم لوگوں کے فیصلے کو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں یہ بات سن کر سارے لوگ کافی پریشان تھے اور حیران تھے کہ نوجوان کو کسی کا خوف نہیں اللہ ہی اسے ہدایت دے ورنہ یہ اپنی حرکتوں سے باز آنے والا نہیں پنچائت ختم ہوئی لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے لگے تو امام مسجد سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے کہ ہمارے علاقے میں لوہار کی شکل میں ایک شیطان پایا جاتا ہے امام مسجد نے بزرگ کو جواب دیا کہ بابا جی بات دراصل یہ ہے کہ لوہار کے گھر میں کوئی عورت نہیں نہ اس کی کوئی بہن ہے نہ ہی بیٹی نہ ماں گھر میں صرف یہ باپ بیٹا ہی رہتے ہیں جس دن یہ کسی عورت کا شہر بنے گا یا پھر کسی بیٹی کا باپ تو اسے معلوم ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے لوہار ان کی گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا اور اس بات نے لوہار کے دل پر گہرا اثر ڈالا وہ ساری رات چین سے سو نہ سکا یہی سوچتا رہا کہ کل کو اگر اس کی شادی ہوئی اس کی بیٹی کو یوں کوئی غلط نظروں سے دیکھے تو اس پر کیا گزرے گی صبح زندگی میں پہلی بار اس نے فجر کی نماز ادا کی امام مسجد نے جب اس مسجد میں دیکھا تو حیران ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسا موجزہ رونما ہوا آخر وہ ایسا ہی تھا اس نے امام مسجد سے بھی یہی کہا کہ میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں مجھے مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں تمام گاؤں والوں سے خطاب کرنا ہے اس کے بعد اس نے لاؤڈ سپیکر پر تمام گاؤں والے سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آپ لوگوں کا مجرم ہوں اور اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ گاؤں کے کسی فرد عورت یا مرد کا سامنا کر سکوں لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے باپ کو لے کر میں یہ گاؤں چھوڑ دوں گا یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا میری وجہ سے کئی خاندان یہ گاؤں چھوڑ چکے ہیں اور اب میں یہاں رہنے کے قابل نہیں اور یہاں سے شہر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا میرے جانے کے بعد آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں کو پیغام بھیج دیں جو میری وجہ سے گاؤں چھوڑ چکے ہیں اور انہیں کہیں کہ واپس آ جائیں اس گاؤں کا شیطان اب یہاں سے جا چکا ہے تمام لوگ لوہار کا یہ اعلان سن کر حیران ہوئے دوسرے دن ہی لوہار نے اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور باپ کو لے کر گاؤں چھوڑ کر شہر کی طرف روانہ ہوا امام مسجد کی سوا کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کی لیکن اس نے امام مسجد سے کہا کہ میں اب یہاں رہنا مناسب نہیں مجھے آپ لوگوں سے کوئی شکایت نہیں بس میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں اس کے بعد لوہار نے اپنی دکان شہر کے مصروف ترین چوک میں بنائی اس دکان کے سامنے ہی ایک شادی حال تھا اور ساتھی لڑکیوں کا ایک بہت بڑا کالج تھا صبح سے لے کر شام تک وہ کام کرتا شہر میں جا کر اس نے ایک عورت سے شادی بھی کی یہ ایک بے سہرہ عورت تھی جو یتیم خانے میں پروان چڑھی تھی ادھر شہر میں یہ معاملہ بلکل برعکس تھا لوہار نے ٹھان لی کہ اب میں کسی عورت کو نہیں چھیڑوں گا بلکہ اشارہ تو دور کی بات کسی عورت کو نظر اٹھا کر دیکھوں گا بھی نہیں لیکن چونکہ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا تو شادی حال میں آئی عورتیں اس کو دیکھتی تھی اور اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن وہ پھر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتا تھا لڑکیوں کے کالج میں جب چھٹی ہوتی تو چست پجا میں پہن کر جینز پہن کر لڑکیاں اس کے سامنے سے گزرتی تھی مگر اس کے باوجود اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف نہ دیکھا لڑکیاں آپس میں یہی گفتگو کرتی کہ یہ لوہار کس مٹی سے بنا ہے نہ یہ ہماری طرف دیکھتا ہے نہ ہی ہمارے کسی اشارے کا جواب دیتا ہے عجیب آدمی ہے عورتوں کے شر سے بچنے کے لیے وہ دن رات دعائیں کرتا ایک دفعہ تو حد ہو چکی تھی وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ دکان کے سامنے کسی نے خط پھینکا اس نے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا کسی نے خط میں کہا لیکن جب خط کھول کر پڑھا تو اس نے لکھا تھا کسی عورت نے لوہار سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا وہ پریشان ہوا اپنے ماضی سے اچھی طرح واقف تھا اور اس ماضی میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا تھا وہ سب چھوڑ چکا تھا کسی لڑکی نے خط میں لکھا تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن حمد نہیں ہو رہی لوہار نے دل میں سوچا کہ اگر اسی طرح وہ اس جگہ پہ کام کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب وہ دوبارہ گناہوں کی دلدل میں پھس جائے گا لہٰذا بہتر یہی ہے کہ مجھے اپنا ٹھکانہ تبدیل کرنا چاہیے یا پھر یہ کام ہی چھوڑ دینا چاہیے ٹھکانہ وہ تبدیل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے کوئی بھی دکان نہیں مل رہی تھی لہٰذا اس نے اپنی یہ دکان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی اور پھر اس کے بعد بٹے بھر مزدوری کرنے لگا آمدن پہلے سے کم ہونے لگی اور گھر کے حالات تنگ ہونا شروع ہوئے لیکن وہ دل ہی دل میں مطمئن تھا کہ کم از کم وہ عورتوں کے شر سے بچ چکا ہے آمدن کم ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی اس سے ناراض ہوئی اور کہا کہ اس طرح تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا آپ کی دکان تھی تو آپ کافی سارا پیسہ کما رہے تھے لیکن اب تو دو وقت کی روٹی بھی بڑے مشکل سے نصیب ہوتی ہے لوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں مستقل طور پر یہ کام نہیں چھوڑ رہا بس کوشش میں ہوں کہ دکان یہاں سے شفٹ کر لوں کوئی موضوع جگہ جیسے ہی مجھے ملے گی تو میں دوبارہ وہ کام جاری رکھوں گا لیکن مشکل کی اس گھڑی میں تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا کہ کچھ دن تو میں یہ برداشت کر سکتی ہوں لیکن زیادہ لمبے عرصے تک یہ محتاجی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی نہ آپ مجھے خرچہ دیتے ہیں جیسا پہلے دیتے تھے لوہر بھٹے پر مزدوری کرتا رہا لیکن اس کے باوجود اسے کوئی موضوع دکان نہ ملی بیوی دس دن سے زیادہ یہ تنگی برداشت نہ کر پئی اور اسے چھوڑ کر چلی گئی پھر بعد میں اس سے خلا لے لی گرمیوں میں بھٹے پر کام کرنے کی وجہ سے لوہر بیمار پڑ چکا تھا اور اب وہ گھر میں بالکل اکیلہ تھا وہ برس کے مرض میں مبتلا تھا اس کے جسم پر مختلف قسم کے زخم بننا شروع ہو چکے تھے ان زخموں کی وجہ سے اسے تکلیف کا سامنا تھا اور مکھیاں اس کے جسم پر بیٹی تھی وہ شدید تکلیف میں تھا اس کے ایک بچپن کے دوست کو جب لوہر کی اس حالت کی خبر ہوئی تو اس کے لیے ملنے کے لیے آیا اس نے دیکھا کہ لوہر ایک ٹوٹی ہوئی چار پائی پر پڑا ہے گھر کا مختصر سا سامان بکھرا پڑا ہے دوست نے لوہر سے پوچھا کہ بھابی کہاں ہے تو اس نے بتایا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے لوہر کے دوست نے اس سے کہا کہ یار اگر ایک بات کروں تو کیا تم برا تو نہیں مناؤگے لوہر نے مسکرا کر کہا کہ اب تو میں اس پوزیشن میں نہیں کہ کسی کی کسی بات کو میں برا سمجھوں اس کا دوست لوہر سے کہنے لگا کہ یار میں اس بات پر حیران ہوں کہ میں تمہیں تمہارے ماضی سے اچھی طرح واقف ہوں ایک وقت تھا کہ پورا گھون تجھ سے تنگ تھا تمہاری حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا گھون کی کوئی عورت تمہارے دکان کے سامنے سے گزرنے سے کتراتی تھی مگر اس کے باوجود تم صحت مند تھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی مال و دولت بھی بلکل کمی نہ آئی لیکن جیسے ہی تم نے نیک بننے کی کوشش کی اور اپنی غلطیوں پر توبہ کی تو مصیبت میں پھس چکے تمہارے حالات تمہاری صحت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے میں تمہارا ایمان کمزور نہیں کرنا چاہتا لیکن اللہ تعالی کی راہ میں اتنی ساری سختیاں جھیلنے کے باوجود تمہاری حالت بہتر ہونے کی بجائے بتر کیوں ہوتی جا رہی ہے مجھے اس بات کی سمجھ بلکل نہیں آ رہی دوست کی بات سن کر لوہار تھوڑی دیر خاموش رہا پھر اسے جواب دیا کہ میرے دوست تم جانتے ہو کہ میری زندگی اس کام میں گزری ہے کہ میں فولات کو اپنی مرضی کے مطابق جس شکل میں چاہتا ہوں ڈھال لیتا ہوں میں خام فولات کو آگ پر جلا کر نرم کرتا ہوں پھر ہتھوڑے کی مدد سے اس پر وار کرتا ہوں اس کے بعد جب اس فولات کو اپنی مرضی کی شکل میں ڈھال لیتا ہوں پھر اس سرخ فولات کو پانی میں ٹھنڈا کرتا ہوں یہ عمل میں بار بار نہیں بلکہ ہر بار دہراتا ہوں میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں اس فولات کو چھوری تلوار یا خنجر کی شکل میں ڈال سکوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو فولات ناکس میار کا ہوتا ہے اور باوجود اپنی کوشش کہ میں اس کو اپنی مرضی کی شکل میں نہیں ڈال سکتا اور آخر کار میں اسے کچرے میں پھینک دیتا ہوں یا پھر کبار میں فروخت کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ موجود نہیں ہوتا لوہر کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک خام فولات کی طرح ہوں کبھی مجھے آگ پر تپا کر گرم کیا جاتا ہے تکلیف اور مشکلات کے ہتھوڑے مجھ پر مارے جاتے ہیں پھر مجھے ذرا مار کر تھنڈے پانی میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد آگ پر ڈالا جاتا ہے یہ تمام مراحل ان کو میں جانتا ہوں دل سے ان کو قبول بھی کرتا ہوں بس اللہ تعالیٰ سے بار بار یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ناکس میار کا فولات نہ بنا دے اور میں کبار یا پھر کورے کی زینت نہ بن جاؤ وہ جیسے جس رنگ میں چاہے مجھے ڈال دے جیسے چاہے مجھ پر ضربیں لگائے مجھے آگ اور پانی سے گزارے لیکن مجھے کورے میں نہ پھینکے بس یہی میرے دل کی دعا ہے اور تمنا بھی لوہار کی بات سن کر اس کا دوست حیران ہوا اور اس سے معذرت کی اور کہا کہ جس طرح کا تو انسان ہے میں تمہیں سمجھنے میں ناکام ہوا میرے دوست تو کافی بدل چکا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری یہ تکلیف دور کرے اگر میرے لائک کوئی خدمت ہے تو مجھے بتاؤ لوہار نے اپنے دوست سے کہا کہ یار میں تنہا ہوں والد کا انتقال ہو چکا ہے اور بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی ہے میں اس شہر میں میرا کوئی اپنا نہیں بس میرے ٹھیک ہونے تک تم میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ رہو اور پھر جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تمہارا مجھ پر یہ احسان ہوگا لوہار کے دوست نے کہا یار کیسی باتیں کر رہے ہو میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں تمہاری یہ تکلیف مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتی میرے دل میں یہ بات آئی تھی اور میں خود یہی چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ رہوں کیونکہ گھر میں تم اکیلے ہو اب جب کہ تم نے خود ہی یہ بات کہہ دی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا تمہارے ساتھ رہوں گا تمہاری خدمت کروں گا انشاءاللہ تم جلد صحت یاب ہو جاؤ گے لوہار کے دوست نے مشکل وقت میں اپنے دوست کا ساتھ دیا اور اس کو تنہا نہ چھوڑا اسے حکیم صاحب کے پاس لے گیا حکیم صاحب نے مختلف جڑی بوٹیوں سے اس کا علاج کیا اس کے بعد جب لوہار تندرست ہو گیا تو اس کے دوست نے کہا یار میں جانتا ہوں کہ تم اکیلے ہو اور میں ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا تمہاری بیوی بھی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی میری نظر میں ایک لڑکی ہے بہت اچھی ہے نیک سیرت ہے وہ بھی تمہاری طرح اکیلی ہے اگر تم چاہو تو اس لڑکی سے تمہارا نکاح پڑا سکتا ہوں لوہار نے رضا مندی ظاہر کی اور یوں سریا بیوی نامی لڑکی سے لوہار کا نکاح ہوا لوہار نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی نہایت شریف پرہزگار ہے پانچ وقت کی نماز ادا کرتی ہے اور لوہار کا خیال رکھتی ہے شادی کے بعد ایک نئی دکان کا بندوبست بھی ہو چکا تھا لوہار نے وہاں سے اپنا سامان ایک نئے علاقے میں شفٹ کیا اس کی دکان کے سامنے مسجد تھی اور وہ خوش تھا کہ یہاں اسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں کسی عورت اس کا ایمان نہیں بگڑ سکتی صبح سے شام تک وہ اوزار بناتا عید قریب تھی لہٰذا بہت زیادہ رشت تھا لوگ اس سے چھوڑیاں بنوانے کے لیے آ رہے تھے آج شام کو جیسے ہی لوہار گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی اپنے شور سے عجیب فرمیش کرنے لگی وہ کہنے لگی ہمارے گھر میں یہ جو سامنے درخت ہے میں چاہتی ہوں آپ اسے کٹوا دیں لوہار اپنی بیوی کی بات سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اس کی کوئی خاص وجہ یہ ایک سایہ دار درخت ہے جو کہ پھلدار بھی ہے اور ہمارے کام کا ہے بیوی نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ ایک دن غسل خانے میں نہا رہی تھی تو میری نظر درخت پر پڑی درخت پر کچھ پرندے بیٹھے تھے بس میرے دل میں خیال آیا کہ یہ پرندے بھی مجھے نہ دیکھیں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ درخت کٹوا دیں لوہار اپنی بیوی کی بات سن کر حیران ہوا دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نیک بیوی عطا کی ہے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت بلکل نہیں بس آج رات انتظار کر لو صبح ہوتے ہی میں کسی سے کہلوا کر درخت کٹواتا ہوں لوہار نے اپنی بیوی کی فرمائش پر درخت کٹوا دیا بیوی نے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیا لوہار نے کہا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں تم جیسی نیک سیرت بیوی کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں ایک شام لوہار جب گھر واپس آیا تو بیوی گھر میں موجود نہیں تھی اس نے پڑوسن سے پوچھا تو پڑوسن نے ایسی بات بتائی جس کو سن کر لوہار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا پڑوسن نے کہا کہ دوپہر کے وقت کوئی نکاب میں شخص آپ کے گھر میں داخل ہوا اس وقت چھت پر میں موجود تھی سارا معاملہ دیکھ رہی تھی آپ کی بیوی اس بات سے بلکل ناواقف تھی کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں وہ شخص آپ کی بیوی کے ساتھ کافی دیر باتیں کرتا رہا اس کے بعد جلدی سے آپ کی بیوی نے سامان پیک کیا اور اس شخص کے ساتھ گھر سے چلی گئی میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا لیکن جس طرح وہ شخص ادھر ادھر دیکھ رہا تھا بہت ہی مشکوک لگ رہا تھا اور آپ کی بیوی بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی مجھے تو کوئی اجنبی محسوس ہو رہا تھا جس کے ساتھ آپ کی بیوی بھاگ گئی ہے لوہار نے جلتی سے کمرے کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے کپڑے زیورات بھی ساتھ لے گئی لوہار کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کی بیوی بھاگ گئی ہے اسے افسوس ہوا اور اس بات کا بالکل یقین نہ آیا اور سمجھ نہ آئی کہ جو عورت پانچ وقت کی نمازی تھی اور جس نے یہ بھی گوارہ نہ کیا کہ درخت پر بیٹھے پرندے مجھے نہ دیکھیں وہ کسی اجنبی کے ساتھ بھاگ گئی لوہار کو عورت ذات سے اعتبار ختم ہو چکا تھا اس نے ساری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہر حال میں روزی کمار رہا تھا چار سال گزر چکے تھے اس کے دکان کے سامنے ایک عجیب واقعہ پیش آیا ایک بوڑے شخص کو کار کچل کر چلی گئی روڑ کے درمیان ہی اس کی وفات ہو گئی بوڑے کی میت پر اس کی نوجوان بیٹی رو رہی تھی بابا آپ کے سوا میرا کون تھا اس لڑکی کی سسکیاں لوہار سے برداشت نہ ہوئیں لوہار نے اس بوڑے کے کفن دفن کا بندوبس کیا اور پھر اس کی تدفین کی ابھی اس کی وفات کو چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات اسی کی محلے میں ایک عورت کی چیخیں بلند ہوئیں لوہار ابھی کچھی نین میں تھا کہ وہ اٹھ بیٹھا اور چیخوں کی سمت میں بھاگنا شروع کیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک گھر میں داخل ہوا جس میں کچھ ڈاکو نوجوان لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہے تھے لڑکی کے موں پر ہاتھ رکھ رہے تھے تاکہ وہ چیخ نہ سکے اور اس کی آواز کوئی سننا پائے لوہار نے اپنے لوہے کے آزار سے ان پر وار کیے اور وہ ڈاکو وہاں سے بھاگ نکلے ڈاکو کے جانے کے بعد لوہار نے غور سے دیکھا تو یہ وہی لڑکی تھی جس کا باپ کچھ دن پہلے ایک حادثے میں انتقال کر چکا تھا لوہار کو اس لڑکی کی حالت پر بہت ترس آیا اس لڑکی کا واقعہ اس شہر میں کوئی نہیں تھا لوہار نے اس لڑکی سے نکاح کیا اور وہ ایک دوسرے کا سہارا بن چکے تھے کچھ دنوں بعد لوہار کی بیوی نے اسے ایک خط دیا اور بتایا کہ یہ خط ہماری دیوار پر پڑا تھا خط کھول کر پڑا تو اس میں ایک نوجوان نے لوہار کی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا کہ بس ایک رات کے لیے میری ہو جاؤ میں تمہارا ہمسایہ ہوں دیوار میں سراخ کر کے تمہیں روز دیکھتا ہوں تم بہت خوبصورت ہو بس ایک رات کے لیے اگر تم مجھے خوش کرو تو میں تمہیں کافی دولت مند بنا دوں گا لوہار اس دیوار کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ اینٹ میں واقعی ایک سراخ تھا یہ لوہار کا ہمسایہ تھا جو نیا نیا آیا تھا کمینہ شخص تھا اور دیوار میں سراخ کر کے وہ لوہار کی بیوی کو روز دارتا تھا لوہار نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم جوابی خط لکھو اور جیسا میں کہوں ویسا ہی لکھنا لوہار کی بیوی نے خط لکھنا شروع کیا اس خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں میں اپنے شور سے تنگ ہوں اور اسے مارنے کا منصوبہ بنا رہی ہوں آج رات میں اپنے شور کو نیند کی گولیاں کھلا دوں گی پھر ہم مل کر اسے مار دیں گے پھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جاؤں گی لوہار کی بیوی نے اپنے شور سے پوچھا کہ ایسی تحریر کا کیا مقصد ہے تو اس نے کہا کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں بس تم ویسا کرو فیلحال میں تمہیں کچھ بتانا نہیں چاہتا اس کے بعد لوہار نے وہ خط اس دیوار کے سراخ میں رکھ دیا اس کے ہمسائے نے وہ خط پڑھا دل ہی دل میں خوش تھا وہ آج رات لوہار کی بیوی سے ملنے کا منصوبہ بنا رہا تھا یہ آدھی رات کا وقت تھا جب ان کا ہمسائے لوہار کے دروازے پر آیا لوہار کی بیوی نے دروازہ کھولا تو راستے میں پھول بچھے تھے کہنے لگی میں آپ کا استقبال کرنا چاہتی تھی میں بہت خوش ہوں اور جیسے ہی اس نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو پھولوں کے نیچے گڑھا تھا گڑے میں گر گیا اور اوپر لوہار نے ڈنڈوں کی برسات شروع کر دی جب وہ شخص بے ہوش ہوا تب لوہار نے اس کو ادھر دروازے کے باہر ہی دفن کر دیا دفن کرنے کے بعد لوہار نے ایک پھولوں کی کیاری بنائی تاکہ کسی کو شک نہ ہو نوجوان کے گھر والوں نے اسے تلاش کیا وہ نہیں مل رہا تھا ایک مہینے کا عرصہ پیچ چکا تھا وہ پریشان تھے کہ ہمارا بچہ کہاں گیا انہوں نے پولیس سٹیشن میں بیٹے کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کرائے پولیس نے اپنی طرف سے کوشش کی لیکن وہ بھی ناکام ہوئی نوجوان کو بازیاب نہیں کر پائے انہوں نے لوہار سے بھی تفشیش کی لیکن لوہار نے بڑی ہی اکل مندی سے اپنے تمام بیانات دیئے اور کسی قسم کا کوئی بھی اس پر شک نہ کر سکا امام مسجد نے پولیس والے سے کہا کہ میرے پاس طریقہ موجود ہے جس کی بدولت میں مجرم کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں مگر یہ کام میں اپنے طریقے سے کروں گا امام مسجد نے مسجد میں اعلان کرایا کہ ہمارے شہر میں ایک نوجوان لا پتہ ہے پچھلے ایک مہینے سے لہٰذا اس کو بازیاب کرانے کے لیے ہمارے پاس ایک اشارہ موجود ہے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور آج رات عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لیں تاکہ وہ اشارہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر سکوں سارے نمازی حیران تھے کہ مولانا صاحب کو کون سا اشارہ ملا ہے مسجد میں چالیس نمازی تھے اور وقت کی قلت کی وجہ سے امام مسجد نے ان نمازیوں کو دو گروہ میں تقسیم کیا بیس لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی اور بیس لوگوں کو کہا کہ میں کل رات نماز کے بعد آپ لوگوں سے بھی ڈسکس کروں گا لہار بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کی کل باری تھی وہ پریشان تھا تجسس میں تھا کہ مولانا صاحب نے کون سی بات ڈسکس کی مولانا نے پہلے نمازیوں سے کہا کہ جو شخص آپ سے سب سے پہلے پوچھے کہ مولانا صاحب نے آپ کو کون سی بات بتائی اس کے بارے میں مجھے اطلاع دینا لوہار کے دل میں چونکہ شک تھا لہٰذا اس نے بیس میں سے تین چار نمازیوں سے پوچھا کہ امام مسجد نے آج رات تم سے کون سی بات ڈسکس کی نمازیوں نے کہا کہ امام صاحب نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے آج رات آپ کو سب معلوم ہو جائے گا چار نمازیوں نے امام مسجد کو بتایا کہ لوہار ہم سے بار بار پوچھ رہا تھا اور ہمیں مشکوک لگ رہا ہے اس کے اندر کوئی بیچینی ہے امام مسجد لوہار کے پاس آیا اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ وہ نوجوان کہاں ہے جو لا پتا ہے یہ جان چکا ہوں کہ تو نے ہی اسے غیب کیا ہے لوہار نے امام مسجد کو اپنے گھر میں بلایا پھر اس کو سارا واقعہ بیان کیا کہ پچھلے ایک مہینے سے یہ نوجوان میری بیوی کو دیکھ رہا تھا دیوار کی سراخ کی مدد سے یہ میری بیوی کو نہاتے ہوئے بھی دیکھ چکا ہے اب آپ خود بتائیں اگر آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ کیا کریں گے امام مسجد نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں تمہارا راز کبھی بھی فاش نہیں کروں گا اور اسی طرح وہ لوہار پولیس کی نظر سے محفوظ رہا اور کسی کے شک میں نہ آیا موسیقی